کریں گے تو یہ تو یہ ہے کہ جی آپ ان کی فوراں چھٹی کرا دیں کسی طریقے کے ساتھ اور اس کے بعد آپ کے کر دھائیں لائیں پھر اس کے بعد آپ کے کر گفر ان کے ایسے کروائیں اور اس کے بعد پھر آپ ایک الیکشن کروائے مگر اتنے دیر میں تو سر سے پانی گزر جائے گا جب تک آپ الیکشن کروائیں گے اسی دیر تک تو بہت کچھ ہو جائے گا اور شاید یہ جو آپ فیصلے کروانا چاہتے ہیں کے ایسے یہ شاید منزول بھی نہ آئیے یہ گفرن تو آرہی یہ جا رہی ہے اگر یہ آئے گی پتہ نہیں اس کے اوپر دسکت بانے گی بھی کی نہیں بانے گی تو یہ کیا کر رہی ہے اس وقت فرم ڈیسیجن جو ہے وہ نہ پی ڈی ایم کی ہے نہ عمران خان کی اس وقت ہمیں الیکشن نہیں چاہیے اس وقت ہمیں سٹیبلیٹی چاہیے اب سٹوک مارکٹ کو دیکھ لینا جیسی بات آتی ہے الیکشن کی وہ گر جاتا ہے جیسی سٹیبلیٹی نظر آتی ہے ان کو بھی ہر اگرے ڈیڑھ سال میں یہ مسئلے حال ہوں گے آئے میں پائیں گا ریزرز بڑھیں گے ڈیٹس پی آف ہوں گی سعودی ریویہ بھی آ جائے گا سارے آ جائیں گے وہ ہم تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا جو کرائیسس ہے یہ ختم ہو وہ کیسے ختم ہوگا اگر اس قسم کی پولیٹیکل دسٹیبلیٹی چلے گی اور پولیٹیکل دسٹیبلیٹی کیوں چل رہی ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اپنا موقع صاف سترے طریقے کے ساتھ نہیں پیش کر رہی ہے اور اس وقت عمران خان کے پریشر کے اندر آئی گی جی اچھا پریشر میں آپ سمجھتے ہیں آئی ہوئی ہے اور یہ تو لیکن صحیح جی سا بات یہ ہے کہ یہ پھر یہاں پہ ایک تھوڑا سا ایک سوال تو بنتا ہے کل پرسوں سے یہ میں بھی اٹھا رہا ہوں کہ باقیوں کے پریشر جو ہے وہ تو نہیں لیتی بسا دیکھیں نا علی وزیر کو جیل میں ابھی تک اس کی بیل بھی ہوگی ہے وہ جیل میں بند ہے چھوٹا سا اگزمپل ہے نواز شریف نے وہ کہہ دیا کہ جی آپ پیچھے ہٹ جائے آپ نے انٹرفیر کیا نواز شریف کی سپیچز بین ہو گئیں ٹی وی پہ اس کی کوئی بات نہیں ایر ہو سکتی آہ ہی کے ناٹ کم بیک آہ التاف سنگھ سا جو ہوا سو ہوا آپ نے دیکھا ذہرداری نے ایک وہ گلانی نے ایک سپیچ کہہ دی تھی سٹیٹ وریدہ سٹیٹ آگو پتہ کتنی گہری اور لمبی پنشمنٹ گلانی صاحب کو ملی ٹھیک ہے نا جی تو بات یہ کہ یہ عمران خان صاحب میں ایسا کیا جادو ہے کہ ان کے سارے گناہ ماف اور باقیوں کی ریڈ لائنز ریڈ لائنز ہیں عمران خان کی لائنز ریڈ کیوں نہیں ہیں بھئی یہ بتائیے نا عمران خان کی ریڈ لائنز اس لیے نہیں ہیں کہ پورا ایک قوم پیدا ہو چکی ہے اس کی ایک قسم کی تعلیم ہے اس کی ایک قسم کی آٹلوک ہے جو کہ انٹی پولیٹیشن ہے اور عمران خان کو کبھی پولیٹیشن نہیں سوچا ہوں نے وہ نہیں سمجھتے یہ پولیٹیشن ہے وہ اس کو ہیرو سمجھتے ہیں وہ اس کو مسائیہ سمجھتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بالت ہے رہا ہے ان سب چیزوں سے اس لیے مغزم آ گیا وہ کہتے ہیں ان کو تو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں ہے تو اور آپشن کیا ہے امران خان ہی آپشن ہے تو یہ تو ساری اسٹیبلشمنٹ کی اندر جو ان کی جو فیملیز ہیں رشتدار ہیں بچے ہیں سارے ان کو تو پورے ستر سال میں ایک ہی ٹریننگ ہوتی رہی ہے نا یہ سیاستدان برے ہیں سیاستدان برے ہیں بلڈی سیولی امران کو تو انہوں نے پالا ہے دوزار تیرہ سے اس کو پال رہے ہیں کہ یہ ہماری گریٹ وائٹ ہوپ ہے اب جا کے گریٹ وائٹ ہوپ جو ان کے گھلے پڑ دی اب ان کو سمجھ نہیں آتی یا تو امران کو پورا پاور دے دیتے کہ جی کرو جو آپ نے کرنا ہے جیسے آپ کریں گے ہم آپ کو سلود کریں گے پیچھے ہٹ جاتے مگر وہ بھی ہٹنے کیلئی تیار نہیں ہے امران یہی تو کہتا ہے کہ بھئی آپ مجھے لے کے آئے ہیں مجھے فری اینڈ دے نا میں نے سب کو ختم کر دینا ہے آپ کو بھی پیچھے تکیل دینا ہے نون کی بھی چھٹی کرا دینا ہے پیپلز پارڈی کی بھی چھٹی کرا دینا ہے میڈیا کی بھی چھٹی کرا دینا ہے اور امریکہ کے ساتھ دوسری بھی ختم کر دینا ہے میں جو چاہوں میں کر لوں اب ان کو تکلیف ہو رہی جنہوں نے ارے بھائی یہ کیا ہوگا ہم تو ہمارا تو خیال تھا کہ یہ پاکستانی کے پیسے آئیں گے انویسمنٹ ہوگی سٹیویڈیٹی ہوگی کرکشن ختم ہوگی یہ تو الٹا ہونے جا رہا ہے تو یہ بالکل بیڈ پلانے اور یہ بالکل وہی لینئر تھنکنگ ان کے جو پلانرز ہیں اور جو آئے اور گئے اور جو ابھی بھی ہے ابھی تو ایک وقت یہ ایسا ہے کہ they have to now save the country save the country کیسے کریں گے اگر خود ہی ڈیوائیڈیڈ ہے اس کیوں پر تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہے یہ تو ایک پوری اس کا پورا ایک پیچھے فلسفہ ہے جس جس میں جو لے کے آیا ان کو اور جو ابھی بھی ان کو رکھنا چاہتا ہے بکرز وہ کہتے ہیں ادھر نہیں جانا ہم نے ان کو نہیں سپورٹ کرنا وہ تو خون کے اندر چلی گی زین کے اندر چلی گی چور ہے چور ہے چور ہے چور ہے چور ہے چور اب اور عمران چور نہیں ہے بالکل نہیں ہے اور وہ خود بڑا فرشتہ ہے اور بس ٹھیک ہے جی یہ ہی ہے ایسا ہی ہے آپ دیکھنے نہیں سارے محول کے اندر یہ اربن سو کارڈ پڑے لکھے یہ وہی پڑے لکھے ہیں جو دنیا دیکھتے اور کہتے ہیں جی یہ ہماری آنر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور بات یہ ہے کہ یہ this is a part of our problem right now ٹھیک ٹھیک جی سٹھی صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے ایک منظر کشی کی کہ ایک فیصلہ نہ کرنے والی صورتحال ہے اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں ان ڈیسیشن ہے عمران کی طرف جانا ہے یا جو موجودہ حکومت ہے اس کو مضبوط کرنا ہے کہ وہ جو معاشی استحکام ہے وہ کرے اگر ایسی صورتحال ہے اگر ان ڈیسیشن کی situation ہے تو عمران خان اور ان کے جو ہواری ہیں چاہے وہ شیرین مزاری ہوں فواد چودری ہوں یہ مسلسل اسٹیبلشمنٹ پہ حملے کیوں کر رہے ہیں اسی لیے مطلب اچھا اسی لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ اسٹیبلشمنٹ اپنی ان ڈیسیشن ختم کر کے ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے وہ پریشر لا رہے ہیں کہ آپ ان ڈیسیسیو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ڈیسیشن لیں اور ہمیں واپس لائیں اگر نہیں لائیں گے تو یہ گالی کلو چلے گا پھر بھگت لیں ہاتھ لگا کے دیکھیں آپ دیکھیں یہ کبھی ہوا نہیں ہے ایک اور نئی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اوپر تو آپ اتنی سی بات کر دیتے تھے تو آپ کو نکالا جاتے ہیں نواز شریف نے کیا بات یکی کی بات کی کی یادی باتی جو ہے خوڑا اس کو نس کرے آپ خاتم کرے ہم نے تلقہ اس کی اوپر انہوں نے ریجیکٹڈ اور چھٹی کرا دی ڈان لیکس چھٹی ہو گئی جی اس کے بعد تو ماقی نہیں ہو نہیں تھا تو بات یہ ہے کہ اس قسم بھی صورتحال تھی دو پرائیم میسٹرز کی چھٹی کرا دی کسی چھٹے چھٹے ایشیوز کی اوپر اب بات یہ ہے کہ یہ گالی پڑ رہی ہے فرنٹل اٹیک آ رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ عمران خان کو شیعہ مل رہی ہے اس کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کامیاب ہو رہی ہے اسٹریٹیجی اگر یہ فیل ہو رہی ہوتی تو پیچھے اٹھ جاتا ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے اسٹریٹیجی وہ اسٹریٹیجی جو ہے کہ جی گالی دو ایک بندے کو اس کو کمزور کرو اس کو ڈیفنسیو کرو یا وہ ہمارے اوپر ہاتھ اٹھائے یا ہم اس کو فارق کرتے ہیں اور فارق کرنے ہاتھ وہ اٹھا نہیں سکتا ہاتھ اٹھانے کے ساتھ تو فوج کے اندر کوئی پرابلم نہ ہو جائے اتنے سپورٹرز ہیں اس کی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کمزور ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے دوسری سائٹ جو اس کو شیعہ دے رہی ہے وہ بضبوط ہو جاتی ہے تو عمران خان کی سٹریٹیجی تو بڑی فوکسٹ ہے اب بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اور بھی نام دوں گا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے ٹارگٹ کیا وہ چار پانچ لوگوں تو اب بات یہ ہے رہزا رہزا سولنگی صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہی لیڈرشپ ہے جو جس نے ہمیں یہاں پہنچایا دی اپ ٹو ٹیک اسٹینڈ اگر انہوں نے سٹینڈ لیا کسی ایک جماعت کے حق میں تو وہ ان کے لیے پرابلم بن جائے گا انہوں نے سٹینڈ لینا پاکستان کے لیے اس وقت پاکستان کا ضرورت ہے بیل آؤٹ کی فنینشل بیل آؤٹ کی اور وہ عمران خان کی وجہ سے ہم اس فنینشل کرائسز میں پہنچے اور اس وقت سروائے پی ڈی ایم کے جو کہ یہ اب سارا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار رہے ہیں سارا گند جو وہ چھوڑ گیا اس کو صاف کرنے کے لیے تیار ہے اگر آپ ان کو نہیں سپورٹ کریں گے تو پھر سارے ہی لگے جائیں گے آپ بھی جائیں گے ہم بھی جائیں گے ملک بھی جائے گا تو کم از کم آپ نیشنل انٹرسٹ سو سوچئے کہ عوام کا عوام اور ملک کا نیشنل انٹرسٹ کہاں ہیں ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ جا کے جب جب پی ڈالے پی ڈی ایم کو چھوڑیاں دے مگر یار اگر کوئی کام کروانا ہے تو ڈیڑھ سال کے اندر ان سے جو کام ہوتا ہے وہ کروا لیں ان کو سٹیبل ہونے دیں وہ کر دیں گے یہ سارا سارا گند یا اٹھانے کے لیے تیار ہے وہ صفائی کرنے کے لیے تیار ہے مگر ان کو کوئی گارنٹی تو ملے کہ جیسے وہ صفائی کر کے ڈوگری میں پھینکے صفائی کر رہے ہیں اس کے بعد پسچلا جی پیچھوں چلو جی چھٹی ہوگی چلو جی الیکشن ہی چلیے